اسلام علیکم مناظرین میں زاہد ملیک منیر سیہٹس کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے گمڈا پاکستان نے اپنا بجر ٹوزنٹ ونٹی ٹو آناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد جو پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز ہیں ان کے حوالے سے کافی ردو بدل کیا گیا ہے تو ایک کافی کنفیوزن مارکیٹ میں چل رہی ہے انویسٹرز اور جو لوگ پراپرٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنے لئے اپلوڈ لینا چاہتے ہیں یا گھر لینا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ اب ہمیں کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا تو بسیکلی جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ایک اپنی سٹرائٹیجی ہوتی ہے وہ اپنی سٹرائٹیجی کے تحت ملک کو جو انا ڈرائیب کرتی ہے تو اس گورنمنٹ کا جو مین فوکس ہے وہ منیفیکٹرین کی طرف ہے جو ابھی تک ان کی باتوں سے اور ان کی سٹرائٹیجی سے ہمیں پتا چلا ہے تو اس حوالے سے وہ دوسری جو انڈسٹریز ہیں دوسری جو سیکٹرز ہیں وہاں سے پیسے کو پل آؤٹ کرنے کے لیے سٹرائٹیجیز بنا رہی ہے جیسے کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز کو کافی زیادہ انکریز کر دیا گیا ہے اچھا پراپرٹی کے اوپر جب ہم بات کریں تو جو مین ٹیکسز ہیں ان میں ایک سی جی ٹی ہے کیپٹل گین ٹیکس اور ایک ہے ایڈوانس انکم ٹیکس یہ دو ٹیکسز ہیں جو کسی بھی ال ڈی اپرووڈ سوسائٹی میں ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں جب یہ اپلاوڈ یا گھر کی خرید و فوقت کرتے ہیں اب اس میں چیننگ کیا آئی ہے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس میں آپ کی کوئی بھی ایموویبل پراپرٹی جو تین سال کا پہلے آپ نے پرچیز کی ہے تین سال کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا جبکہ آپ پہلے سال اگر سیل کرتے تھے تو آپ کو دس پرسنٹ کاپیٹل گین ٹیکس دینا پڑتا تھا اور دوسرے سال سیل کرتے تھے تو ساڑھے سات پرسنٹ تھا اور تیسرے سال میں پانچ پرسنٹ دینا پڑتا تھا جب آپ تین سال کے لیمنٹ کراس کر لیتے تھے تو پھر اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا تو اب اس میں تبدیلی کی آئی ہے اب ایک تو گورنمنٹا پاکستان نے فائنانس منسٹر نے جو اناؤنس کیا ہے ایک تو ٹائم سپین بڑھا دیا ہے کہ پندرہ سال کر دیا ہے سوری پندرہ پرسنٹ ٹیکس کر دیا ہے اگر آپ پہلے سال جو اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ کیپیٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر آپ دوسرے سال کرتے ہیں تو وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ دینا پڑتا ہے اسی طرح تیسرے سال دس پرسنٹ اور چوتھے سال ساڑھے سات پرسنٹ پانچ میں سال جو نہ آپ کو پانچ پرسنٹ اور چھتے سال آپ کو ڈائی پرسنٹ دینا پڑتا ہے اور چھے سال کے بعد آپ کی پراپرٹی جو ایکزمٹ ہوتی ہے اس چیز سے کہ آپ کو کوئی کیپیٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑتا یہ ایک بہت ہی بڑی چینج اور ایک بہت بڑا برڈن ریل سٹیٹ سیکٹر کی اوپر شفٹ کر دیا ہے اگر ہم اڈوانس انکم ٹیکس کی بات کریں تو وہ پہلے فائلرز ایک پرسنٹ اڈوانس انکم ٹیکس دیتے تھے اور جو نون فائلر تھے وہ دیتے تھے دو پرسنٹ اب فائلرز کے لیے ٹو پرسنٹ کر دیا ہے اور جو نون فائلر ہیں ان کے لیے پانچ پرسنٹ کر دیا ہے ایک تو گمبر نے نون فائلرز کو ڈسکریج کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ پرپرٹی سے پیسے کو پول آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ایمپیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ جتنی بھی الڈی اپروف سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جو ٹریڈنگ ہو رہی تھی پلوٹس کا لین دین ہو رہا تھا جو انویسٹمنٹس ہو رہی تھی وہ سلو ہو جائیں گی کافی حد تک کم ہو جائیں گی اس میں اب اس کا سلوشن کیا ہے انویسٹرز جو ہے نا وہ کس طرح پرپرٹی میں انویسٹ کریں کس قسم کی جو انویسٹمنٹ ہوئیں چاہیے پرپرٹی میں بیسیکلی اب ایک جو کیش کا فلو ہے وہ شیفٹ ہوگا اوپن فائلز میں اور جو انسٹالمنٹس کے اوپر پلینس ہیں تو بیسیکلی ریل سٹیٹ سے بہت ساری انڈیسٹریز منسلک ہوتی ہیں اور بہت ساری انڈیسٹریز جو نا وہ گروہ کر رہی ہوتی ہیں ریل سٹیٹ کے ساتھ ساتھ تو اس سے ایک بار وہ ساری جو انڈیسٹریز ہیں ان میں ایک تو انیمپلائیمنٹ کا جو نا وہ فیکٹر کریئٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ایکٹویٹی سلو ہو جائے گی تو جو ڈیلرز حضرات ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ اس صورتحال میں کس طرح جو اپنے کاروبار کو اپنی انویسٹمنٹ کو جو نا وہ گروہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ اپن فائلز کی طرف موف کریں دوسرا جو انسٹالمنٹس پلان کی اوپر پروجیکٹس آ رہے ہیں ان میں پیسہ انویسٹ کریں اس سے ایک تو یہ چیز ہوگی کہ آپ ٹیکسز کی مد میں جو باری رقم آپ کو دعا کرنا پڑے گی پرپرٹی میں جو کہ ایک انویسٹرز کے لیے بہت بڑا برڈن ہوتا ہے ایک بندہ جو پرپرٹی لے کے چھوڑ دیتا اس کو لمبی عرصے کے لیے تو اس کے لیے تو یہ اتنی تقلیتے بات نہیں ہوتی لیکن جو بندے روٹین میں ریگولر بیسز پر پرپرٹی میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پریشانی والی بات ہے کیونکہ ایک دفعہ بزنس جو انا وہ سٹیکنٹ ہو جائے گا کافی حق تک تو اس میں جب آپ انسٹالمنٹس والے پلان کی طرف جائیں گے اوپن فائلز کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ ایک احتیاطی جو تدبیر ہے وہ آپ کو ضرور اپنانی چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ گائی دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی اوپن فائلز میں یا نیو پروجیکٹس میں جو انسٹالمنٹس والے ہیں ان میں جانا تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز چیک کرنی آپ میں دیکھنا ہے کہ جو ڈیویلپر ہے وہ کون ہے ڈیویلپر ریلائیبل ہونا چاہیے جس کا جو ہے نا پاسٹ میں ڈیلیور کرنے کے حوالے سے نام ہو آپ دیکھیں کہ پاسٹ میں اس ڈیویلپر نے ڈیلیور کیا اون ٹائم کے کمیٹمنٹس پوری کی ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایسے ڈیویلپری سوسائیٹی میں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل جاتا ہے تو یہ بسیکلی ایک ابھی سنیریو ہے مارگریڈ میں ٹیکسز جو آئے ہیں اس حوالے سے کافی ڈیلرز میں یوز بھی ہیں اور پروٹیسٹ جو انہا ان کے بھی تیاری کی جاری ہے لیکن ہر سنیریو میں کام کرنے کا کوئی نہ کوئی ویئی آٹ ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے اپنی سپریٹیجز ہوتی ہے اپنے گولز ہوتی ہیں جن کو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پریئرڈ میں تو یہ ٹیکسز کے حوالے سے آج کافی ہمیں جو انہاں کوئریز آئی تھی تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بریف کیا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کس قسم کی انویسٹمنٹس آپ پروپرٹی میں کس ڈپارٹمنٹ میں آپ موو ہو سکتے ہیں تو جب بھی اب آپ کسی بھی اوپن فائلز میں یا انسٹالمنٹس پلان پہ جائیں تو آپ ڈیویلپرز روڈ چیک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو ڈیویلپر جو ہے نا وہ آل ریڈی ماضی میں لوگوں کو پلات ڈیلیور کرتا آ رہا ہے تو یہ آج کا جو نا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں منشن کر سکتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو معلوماتی ویڈیو پروپرٹی سے مطلقہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ نیا آپ کے لیے لے کے آئیں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ Thank you very much for watching